بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ ہاں آئیو آئیوپ آل افیو فائن سو سٹوڈنٹ ٹوڈے وی سٹیڈی اباؤوٹ مسوطیں آج ہم سیکھیں گے مسوطیں مسوطوں کا کونسپٹ کلیر کریں گے یہ مسوطیں کتنی ہوتی ہیں اور کون کون سی ہوتی ہیں چلے میں آپ کو بتاتی ہوں مسوطیں کتنی ہوتی ہیں مسوطیں چار ہوتی ہیں اور کون کون سی ہوتی ہیں علیف واو چھوٹی ہے اور بڑیے مسوطیں کیا کرتی ہیں یہ حرفت ہے جیساں مل کر الفاظ بناتی ہیں اوکے یہ بلکل وووز کے طور پر کام کرتی جسے انگلیش میں وووز ہوتے ہیں اے ای آئی او یو اردو میں بھی یہ وووز ہوتے ہیں علیف واو چھوٹی ہے اور بڑی ہے اوکے مسوطیں کون کون سی ہوتی ہیں چلیں آپ بھی میرے ساتھ ریٹ کیجئے گا علیف واو چھوٹی ہے اور بڑی ہے اوکے اب میں یہ آپ کو ورگ شیٹ دکھا رہی ہوں آپ نے اس میں سے مسوطیں سرچ کرنی ہے اور اس میں کلر کرنا ہے اوکے مسوطوں میں کلر کر کے مجھے ضرور چیک کروائیے گا تاکہ مجھے بھی تو پتا چلے کہ آپ کا کونسپٹ کلیر ہوا ہے کہ نہیں اوکے امید ہی کہ آپ کا کونسپٹ کلیر ہو چکا ہوگا پھر ہم آتے ہیں نیو ٹوپک کی طرف اب ہم ملائیں گے حرفتہ جی کو آپ کو بتاتی ہوں آپ لوگوں کا کونسپٹ کلیر ہو چکا ہوگا اچھے سے جتنا بھی ہم نے پیچھے بھی پڑھا آدھی اشکال کے بارے میں میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا آدھی اشکال اچھے سے آپ لوگ یاد کر لیں دوبارہ ایک نظر دیکھ لیں آدھی اشکال کون کونسی ہوتی کن کی آدھی اشکال ہوتی ہیں اور کن کی نہیں ہوتی اوکے سب سے پہلے ہم لیں گے بے بے کی آدھی شکال لیں گے اس کو ہم علیف کے ساتھ ملائیں گے تو بے کو جب علیف کے ساتھ ملائیں گے تو کیا بن جائے گا بے علیف با اوکی ہم پے کی آدھی شکال لیں گے پے کو علیف کے ساتھ ملائیں گے تو کیا بن جائے گا پے علیف پا تے علیف تا آپ بھی میرے ساتھ ریٹ کیجئے تے علیف تا سے علیف سا اسی طرح آپ حرف تیجی کی آدھی شکال کو علیف کے ساتھ ملاتے رہیں گے اور ڈال کی آدھی شکال نہیں ہوتی تو ڈال پورا لکھیں گے اور اس کے ساتھ الیف بھی پورا ہی لکھیں گے ڈال الیف ڈا ڈال الیف ڈا اوکے اب ہم نیکسٹ ورڈ لیتے ہیں مسوطوں کا واؤ اب واؤ کو بھی ہم اسی طرح آدھی شکال کے ساتھ ملائیں گے بے واؤ بو پے واؤ پو تے واؤ ت تے واؤ ت سے واؤ س جیم واؤ جو چے واؤ چو دال واؤ دو ان کے آدھی شکال نہیں ہوتی تو پھر ان کو اس کے ساتھ پورا پورا ہی لکھیں گے ڈال بھی پورا لکھیں گے ڈال واؤ دو ڈال واؤ دو ڈال واؤ زو اسی طرح حرفت ہے جی کو آپ واؤ کے ساتھ ہم ملا لیں گے اب تھرڈ ورڈ پر آتے ہیں یہ مسوطوں کا یہ لیتے ہیں بے یہ بی پے یہ پی تے یہ تی تے یہ تی سے یہ سی جین یہ جی چے یہ چی ہے یہ ہی خے یہ خی ڈال پورا لکھیں گے ڈال یہ دی ڈال یہ دی ڈال یہ دی رے یہ دی اب بڑی یہ کے ساتھ آئیں گے اب بڑی یہ کو بھی لاسٹ مسوطے بچ چکی ہے بڑی یہ اب بڑی یہ کو بھی ہم آدھی شکال کے ساتھ ہی ملا کر لکھیں گے بے بڑی یہ بے پے بڑی یہ پے تے بڑی یہ تے تے بڑی یہ تے اسی طرح اسی طرح آپ نے پوری حرف تہجی کو بڑی یہ کے ساتھ بھی ملانا ہے علف کے ساتھ بھی واو کے ساتھ بھی یہ کے ساتھ بھی اور بڑی یہ کے ساتھ بھی اوکے اوکے اب ہم مسوطے علف سے ملا کا حرفی الفاظ بنائیں گے اوکے اب ہم لوگوں نے تو مسوطوں کو حرف تہجی کے ساتھ ملا لیا تھا علف کو واو کو چھوٹی یہ کو بڑی یہ کو حرف تہجی کے ساتھ ملا کے کے لکھنا اور پڑھنا سیکھ چکے ہیں اب ہم ملائیں اب ہم یاد کریں گے خرفی الفاظ خرفی الفاظ من ملا کے دو تین ورڈز کو واپس ملا کے ایک نیو نام دے دیں گے انہیں جسے کہ بے علیف با پڑا تھا ہم نے پڑا تھا نا اب ہم اس کے ساتھ پلیس کریں گے لام بے علیف با لام سکن بال اوکی اسی طرح پے علیف پا پلیس کر دیں گے اس کے ساتھ سین پے علیف پا سین سکن پاس اب ہم ملائیں گے مسوت واؤ کو مسوط واؤ سے ملا کا حرفی الفاظ بنائیں گے جس کے ہم نے پڑھا تھا بے واؤ بو اور پلس کر دیں گے لام بے واؤ بو بے واؤ بو لام سکن بول تے واؤ توڑ سکن توڑ اب ہم یہ کو بھی اسی طرح ملا آئیں گے مسوط یہ سے ملا کا حرفی الفاظ بنائیں گے بے چھوٹیے بی پلس کر دیں گے نون بے چھوٹیے بی نون سکن بین کاف چھوٹیے کی لام سکن کیل اسی طرح ہم مسوط یہ سے ملا کر بھی بڑی ایک کے ساتھ بھی ملا کر حرفی الفاظ بنائیں گے بے یہ بے لام سکن بی اور یہ بڑی ایکی جو آدھی شکال جو ہوتی ہے نا وہ بلکل چھوٹی ایکی آدھی شکال کی طرح ہی ہوتی ہے بے یہ بے ری سکن بیر اسی طرح ہی توڑ جوڑ کی پریکٹس کریں اچھی طرح کوشش کریں توڑ جوڑ کی پریکٹس کریں اور ریڈ بھی کریں یہ بہت بیسک چیزیں ہیں اگر یہ آپ کو آگئی نا تو آپ کو اردو پڑھنے میں کوئی پروبلم نہیں ہوگی ریڈنگ کرنے بھی کوئی پروبلم نہیں ہوگی اپنے اچھے سے طرح جوڑ کرنے جتنا ہو سکے طرح جوڑ کریں اور گھر میں کوئی بھی آپ لوگ بات کریں تو طرح جوڑ آپ کو کسی ورڈ کی طرح جوڑ نہیں آ رہا ہوتا تو آپ کسی سے بھی پوچھ لیا کریں تاکہ آپ کا طرح جوڑ کا کانسپٹ کیلئر ہو گیا نا تو اگر طرح جوڑ کرنے آپ کو آگئی تو آپ لوگ ایزلی ریڈنگ کرنا بھی سیکھ جائیں گے اوکے اللہ حافظ پھر ملیں گے نیکس ٹاپک میں دعاوں میں یاد رکھئے گا